نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوشان دین روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے موجزوں کا انتظار کرنے والی قوم کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceuba.org ہو سکتا ہے کوئی موجزہ ہو جائے اور کرونا وائرس کی ویکسین جامعہ دینیاں کراچی کا کوئی طالب علم دریافت کر لے اس بات کا امکان بھی ہے کہ ریاض میں قائم کالج برائے دوہ سازی کا کوئی ڈاکٹر یہ ویکسین اجات کر کے دنیا میں تحلقہ مچا دے اور یہ بھی ممکن ہے کسی ولی کامل پر اس ویکسین کا فرمولا القاہ ہو جائے یا ہماری جامعات میں سے تیلنٹ سے ابلتا ہوا کوئی نوجوان کسی دن اچانک یہ اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دے کہ اس نے کووڈ نائنٹین علاج تلاش کر لیا ہے اور فرط جذبات سے ہم اس کا مو چوم چوم کر ہی مار دیں وگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان سب باتوں کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اگر ایسا ہوا تو مجھ سمیت ہر بندہ یہ ویکسین استعمال کرے گا بلکل اسی طرح جیسے کرونا کی ویکسین اگر کسی کافر ملک میں تیار ہوئی تو ہم سب بلا چونچنا اس کے ٹیکے لگوا لیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سب دل میں چور ہے ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ کووڈ نائنٹین بیماری کا علاج ویکسین میں ہے اور یہ ویکسین اگر کہیں اجاد ہوئی تو وہ کافروں کے ملک کی کسی لیبورٹری میں ہوگی نہ کہ گورنمنٹ ڈگری کالج درہ آدم خیل میں امریکہ کے لیبورٹری میں ایک بے حیاء عورت آزمائشی ویکسین کا ٹیکوہ لگوا چکی ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ویکسین کس حد تک موثر ثابت ہوگی وہ بے حیاء عورت جہنم میں جائے گی جبکہ ہم کافر کی ویکسین استعمال کر کے جنت میں جائیں گے سوال یہ نہیں کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں کیونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یوم آخرت پر کرنا ہے اللہ نے کسی انسان کو اس کا اختیار ہی نہیں دیا سوال یہ ہے کہ جو بات ہمارے دل میں ہے وہ ہم زبان پر کیوں نہیں لارہے جب ہمیں یہ علم ہے کہ اس وبا کا تدارک سائنسی علم کی مدد سے ہی ہوگا اور ہر مولوی اور مسٹر نے ویکسین ہی استعمال کرنی ہے زہدہ اور فائشہ کو بھی دوا سے ہی آرام آنا ہے اور درویش اور دنیا دار بھی ٹیکہ لگوا کر ہی جان بچا پائیں گے تو پھر مختلف تعبیلات سے لوگوں کو گمرا کیوں کر رہے ہیں اس کے جواب میں یہ استدلال دیا جاتا ہے کہ مذہب کسی کو سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا کوئی شخص سائنس کی اجادات کا مخالف نہیں ہم سب ان اجادات سے استفادہ کرتے ہیں کوئی مذہبی عالم یہ نہیں جانتا کہ جامعات میں سائنسی علوم پر پابندی لگا دینی چاہیے کہ یہ خلاف دین ہے مذہب کا کوئی پیروکار یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ وبا کا علاج صرف دعا میں ہے اور تو اور اب تو مدرسوں میں بھی ریاضی طبیعت تو نگر سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں مذہب اور سائنس کو عاملے سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں مذہب تو صرف انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی اصباب سے معورہ بھی ایک قوت ہے جو اس کارخانہ ہستی میں کار فرما ہے ایک خیال اس کا بھی رہے سائنس اور مذہب کے مابین کوئی جھگڑا نہیں اس دلیل میں وزن تو ہے مگر حصت تک کہ مذہب ہمیں سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ سائنسی سوچ اور سائنسی محول کا فقدان ہے ملک میں جیسا محول ہوگا ویسے لوگ پیدا ہوں گے یہ ممکن نہیں کہ ملک کے شارہ دین یہ بتائیں کہ وبائے آفتیں ہمارے گناہوں کی سزا ہیں اور ان سے بچاؤ کا طریقہ خدا سے دعا ہے اور ساتھ ہی ہماری لیبارٹریوں میں وبائی امراض پر سائنسی اصولوں پر تحقیق بھی کی جا سکے یہ ممکن نہیں کہ ہم ملک میں شدت پسندی کی پنیری لگائیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ اس کے نتیجے میں خودکش بمبار کے بجائے بولی سینہ پیدا ہوگا یہ ممکن نہیں کہ ہم سوال کرنے پر قد غن لگائیں اور پھر یہ خوش فہمی رکھیں کہ ہمارے ہاں نظریہ ارتقاء پر کوئی قابل قدر مقالعہ لکھا جا سکے گا بادشاہ زفر کے زمانے میں دلی میں شورہ کی جس طرح سرپرستی کی جاتی تھی اس کے نتیجے میں غالب ذوق نہیں پیدا ہونا تھا ہم نے اس ملک میں کرکٹ کی سرپرستی کی اور بہترین کرکٹر پیدا کیے یہی کلویا سائنس اور دیگر علوم کے لیے بھی ہے اگر مسلم دنیا میں سائنسی تحقیق کی آزادی ہوتی تو آج ہم مو اٹھا کر کافروں کی شکل نہ دیکھ رہے ہوتے درہ آدم خیل کے کالج میں تو فنڈز کی کمی کا رونا رو کر ہم اپنی ناکامی کا جواز تراش لیں گے مگر جن عرب و مالک کی جامعات میں ڈالروں کی برسات ہوتی ہے وہاں آج تک کیا ایجاد ہوا دراصل آج ہم مذہب کی جو تعبیر پیش کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں سائنس دان نہیں خطیب یا زیادہ سے زیادہ مبلغ ہی پیدا ہوں گے ہماری یہ خوش فہمی ہے کہ ہم خدا کی بسندیدہ قوم ہیں چونکہ ہم نے یہ راز پالیا ہے کہ یہ وبا ہمارے گناہوں کی پاداش میں عذاب کے طور پر آئی ہے اس لئے اجتماعی اور انفرادی مغفرت کے نتیجے میں اس سے چھٹکارہ مل جائے گا اور یہ چھٹکارہ کسی دعوی ویکسین کی صورت میں ہی ہوگا یہ سوچ خدا کے بتائے وہ طریقے سے مطابقت نہیں رکھتی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محض دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں کہ مذہب ہمیں سائنسی تحقیق سے نہیں روکتا اگر نہیں روکتا تو پھر مسلمان تحقیق اور غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہم غور و فکر اس لئے نہیں کرتے کیونکہ ہم نے یہ غیر سائنسی سوچ اپنا لی ہے کہ ان دنیاوی آفتوں کے پیچھے دراصل ماں بادل طبیعت عوامل کار فرما ہیں اگر یہ سوچ ہوگی تو ہم طبیعت کی دنیا سے اس کا علاج نہیں کر پائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بات کی وجہ تو روحانی یا غیبی ہو اور اس کا علاج کفار کے لیبارٹری میں کسی بے پردہ خاتون پر تجربہ کر کے حاصل کیا جا سکے منطقی زبان میں سے قانون تضادات کہتے ہیں یعنی دو متضاد نظریات ایک ہی وقت میں درست نہیں مانے جا سکتے ہم چونکہ وہ قوم ہیں جو ایک ہی وقت میں سنی لیون اور مولانا تارک جمیل دونوں کے پرستار ہیں اس لیے ہم سے کچھ بائید نہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی